منالکہ تعال زکریہ ربہو زکریہ علیہ السلام نے دعا کی قَالَ رَبِّ حَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَتًا طَيِّبَتًا میرے رب مجھے بھی توفہ دے دے اپنی طرف سے ذُرِّيَتًا طَيِّبَتًا ایک اچھی اولاد کی اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا بے شک آپ ہی ہمیشہ دعا سننے والے ہیں پہلی بات سننو یہاں پہ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا اِنَّكَ تَسْمَعُ الدُّعَانِ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا اسم صفحہ کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر صفحہ کا سیغہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے یہ انسان کتنے برسوں کتنے ڈیکیڈز اس انسان نے ایک ہی دعا کیے بار بار مجھے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اور اتنے سالوں کے بعد اللہ نے اس دعا کا جواب نہیں دیا لیکن ابھی بھی جب وہ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ تو دعا کے سننے والے ہیں یعنی ہم نے کیا سیکھا اس سے یہ صرف نہیں سیکھا کہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے یہ سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں آپ پر نہیں ہے کب اللہ جواب دے گا اور آپ کو جواب اپنی طور کا نہ ملا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں مانتا اللہ آپ سے خوش نہیں ہے اور اللہ آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے اللہ کو پتہ نہیں سنتا بھی ہوگا کی نہیں میری نہیں آپ ہمیشہ سننے والے ہیں دعا کے اب آئیے اس کی طرف کہ انہوں نے مانگا کیا دیکھئے انہوں نے اپنے سامنے پھل مانگا انہوں نے بچہ فرق ہے نا کیوں انسان کیا کرتا ہے کسی کے باس گاڑی ہو تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے کسی کے ہم بڑی زبدت شادی ہوئی کہ یا اللہ چاہاں ہمارے بچی کی شادی ہو ایسی شادی کروا دے ہماری بچی کی بھی یعنی ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ ہی چاہیے جو انہیں چاہیے وہ بھی کہہ دیتے ہیں یا اللہ آپ نے ان کو اتنا چھا پھل دیا ہمارے بھی پھل ہو جائیں نہیں اس کو اللہ نے دیا ہے جس کی اسے ضرورت ہے مجھے اس کو دیکھ کے اللہ سے وہ مانگنا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے اولاد کی پھر سوال پیدا تھا ٹھیک ہے اگر انہیں اولاد کی ضرورت ہے یہ توفہ ان کو چاہیے اپنے رب سے کیوں چاہیے اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں کہ اگر بچہ ہو بھی گیا تو کتنے سال چار پانچ دس سال گیارہ سال پھر ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے کیسے وہ بچے کو کیا کریں گے اس بچے کا وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے اس کے خواب ہوتے ہیں ارمان ہوتے ہیں کہ بڑا ہوگا بڑا نام کرے گا فیملی کا نام کرے گا ہمیں سپورٹ کرے گا ہمارے ساؤت ایشن کلچر Suds میں تو پولیٹکلی انکریکٹ ہے کہنا ہمارے بچے تو ہماری انشورنس پلان بن جاتے ہیں تو ہم تو ریٹرن آن ایڈریسمنٹ ایسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں پروائیٹ کرے گا اور کلچرز میں نہیں ہے ہمارے ساؤت ایشن کلچرز میں ہے مسلم ہندو سب میں ہے لیکن آپ کو یہ آفریقہ میں نہیں ملے گا یا آپ کو عراق میں نہیں ملے گا یا آپ کو ترکی میں نہیں ملے گا اور جگہ نہیں ملے گا لیکن ہمارے ہاں ملے گا ملیجیا میں نہیں ملے گا وہ تو جاتے ہیں ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنی زندگی گزاریں ہم اپنی زندگی گزاریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے بچے بڑے ہو تو ہمارا خیال کریں ہماری ایک ایک ایکسپیکٹیشن سی بنی ہوئی ہے ہمارے کلچر میں خیر اس کے بارے میں کبھی اور بات ہوگی یہاں پر یہ بات سمجھنے کہ انہوں نے یہ دعا اولاد کی کیوں اصل میں ان کا ریٹائرمنٹ بلائنٹ تو نہیں ہے بچہ وہ تو پہلے ہی موت کے قریب آگئے ہیں کیسے موت کے قریب آگئے ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر اور جگہ قرآن میں کیا وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعِبَا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِّيَا میرے بال تو اب سفید ہو گئے آگ کی طرح جو پیچھے رہ جاتی ہے ایش رہ جاتی ہے خاک رہ جاتی ہے اس کی طرح میرے بال بن گئے ہیں اور میں نے تو کبھی آپ کی دعا سے کبھی نا امیدی کا اظہار نہیں کیا تو یہاں پر دعا کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ دو طرح کے رسک ہیں یہ آخری بات میں آپ سے کروں گا دو طرح کے رسک ہوتے ہیں ایک رسک ہوتا ہے جیسے وہ پھل ہیں میں ابھی کھاؤں گا ابھی میرے جسم کو غذا ملے گی دوسرا رسک وہ ہوتا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پروائیڈ کر رہا ہے جو کھانا میں کھا چکا اس کا مجھے فائدہ نہیں ہونے والا جو سٹاکس میں پیسے ڈال چکا وہ لاکھوں گناہ بڑھ جائے میں مٹی کے اندر ہوں میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو گھر میں نے لیا ایک دفعہ میری موت ہو گئی وہ گھر کسی اور نے اس گھر میں رہنا ہے جو ساری ڈیکوریشنز میں نے کی تھی وہ کسی اور نے انجوائی کرنی ہے میرے انجوائی کرنے کی نہیں ہے وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا میں اپنے کپڑے جوتے گاڑی پیسے کچھ ہی نہیں لے کے جا سکتا لیکن اگر میری اچھی اولاد ہو گئی صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی ذریعتن طیبتن کی دعا مانگی اگر ایک اچھی اولاد ہو گئی تو اس کے عمال میرے عمال نامے میں اضافہ کریں گے انہوں نے دعا کیا ہے اپنے لانگ ٹرم رسک کے لیے اسی لیے اس دعا کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صرف اولاد کی دعا نہیں ہے ایسی اولاد کی دعا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دن آنے والا ہے ہمارے دین کا فلسفہ ہے ایک دن آنے والا ہے انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا بھائی سے بھاگے گا بیوی سے بھاگے گا یعنی اس دن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو پلاتی تھی اس کو اٹھا کر پھیک دے گی تو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی اس دن تو ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اولاد اس دنیا میں چاہیے تو وہ اس لیے چاہیے کہ وہ ہماری آخرت بھی سوارے اپنی آخرت سوارتے سوارتے ہماری بھی سوار دے گا یعنی یہ ایک اخروی چیز ہے جس کی حکمت انہوں نے سمجھی اور اس لیے اس کی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی حکمت سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی اولاد کی دعا جس ذہنیت سے کرنی چاہیے وہ ذہنیت دینے کی ہمیں توفیق دے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اور طیب اولاد دے